السلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو عمرانہ حان صاحب کی حکومت اب تک چار بجٹ پیش کر چکی ہے اور مزے کی بات ہے چاروں کے چاروں بجٹ ہی مختلف وزیر خزانہ نے پیش کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ والی تبدیلی پہلے سچ میں نہیں آئی تھی اس سے پہلے کوئی ایسی حکومت نہیں گزری جس کے چار آہ بجٹ پیش کیے گئے ہوں اور ہر دفعہ ایک نیا وزیر خزانہ ہو اس حکومت کا پہلا بجٹ جو ہے وہ پوسٹر بوائے عصد عمر صاحب نے پیش کیا دوسرا حماد عظر صاحب نے کیا تیسرا حفیظ شیخ صاحب نے کیا اور چوکھا شاکترین صاحب نے پیش کیا یہ تبدیلی تو ہے اس تبدیلی کے چکر میں عام انسان کا کتنا تیل نکلا ہے کتنا غریب سے غریب تر ہوا ہے کتنے لوگوں کے بزنس ختم ہوئے ہیں کتنے لوگوں کے روزگار ختم ہوئے ہیں لیکن حکومت ٹی وی پر بیٹھ کر زد کر رہی ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ سے آگے اور چائنہ سے تھوڑا سا پیچھے ہے ترقی میں معاشی حالات میں لوگوں کے روزگار میں ہر چیز میں ہر چیز میں امریکہ سے آگے اور چائنہ سے تھوڑا سا پیچھے بس یہ فرق ہے اب چلی آپ کو چھوٹا سا کلپ سناتے ہیں بڑا مزے کا صرف تھرٹی سیکنڈ کا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ چار بجٹ کیسے پیش ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رمائنڈ کرانا چاہتا ہوں مالک کہ یہ حکومت جو ہے اس کا پہلا بچٹ اصد امر نے دوہزار اٹھارہ سکتمبر میں دیا تھا دوسرا حماد اصد نے دیا تھا انیس جون دوہزار انیس میں تیسرا حفیظ شیخ صاحب نے دیا تھا دوہزار بیس جون میں چوتھا شوقت ترین کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اگر پرفارمنس اتنی زبادہ چلی جی کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اب گڑھ بڑھ کیا ہے وہ آپ کو ہی بتا ہے گڑھ بڑھ یہ ہے ایک نہ اہل انسان کو اس پروگرم اس وی لوگ کے آخر میں آپ کو بڑی خوشخبری سنانے والے ہم یہ ذہن میں رکھئے گا اسے مت بھولئے گا گڑھ بڑھ میں یہ ہے کہ انتہائی نہ اہل انسان کو جس کی قابلیت یہ نہیں تھی اس کو لاکھے کرسی پہ بٹھا دیا گیا زبردستی بغیر عوام کے ووٹوں سے زبردستی لاکھیں بٹھا دیا گیا اور اس کے ذمہ داری یہ تھی کہ تم نے صرف ملک تباہ کرنا ہے ملک کا جو معیشیت ہے جو بہت زبردست پزیشن میں جاری ہے اگلے دو چار پانچ سال کے بعد دنیا کی اٹھارمی ایکانومی والی کنٹری ہوگی جی ٹونٹی ایٹ اور ابھی جو پروڈیکٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ففٹی فور نمبر پر کہاں اٹھارہ اور کہاں چوون اب خود اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا حال اس بندے نے کیا کیا اور یہی اس سے کروانا تھا یہی مقصد تھا بہت پہلے سے بیس پچیس سال پہلے ہی جب اس کو لانچ کیا جا رہا تھا تو جو بزرگ تھے اس وقت کے جو پڑے لیکھے لوگ تھے سیانے تھے حکیم سعید صاحب سے لے کے ڈکٹر اسرار صاحب ہوں یہ بتا چکے تھے لیکن کیونکہ مقصد یہ تھا یہی نوکری تھی یہی کام کرنے آئے تھا باگی ہر کام میں کامیاب ہے ہسپتال ٹھیک چل رہا ہے یونیورسٹی ٹھیک چل رہی ہے تو خالی یہی پرابلم کیوں ہے تو اس کا مطبع یہ ہوگا ہے کہ یہ بھی یہی کچھ کرنے کے لائے گیا تھا اگر بنانے کے لیے لائے گیا ہوتا نا تو یہ کم از کم تھوڑا بہت ضرور کر لیتے تھے اچھا اب اس میں آپ کو بتانا یہ ہے خوش خبری یہ ہے بس کو آپ لوگوں نے مزاگ میں نہیں لینا سیریز بات ہے خان صاحب کا اگلا جو بجٹ ہے وہ ڈیفنیٹ آخری بجٹ ہوگا تو آخری بجٹ سے پہلے خان صاحب نے اب ابھی سے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں داریاں ابھی سے جو ہے نا وہ مخترمہ ذرتاج گھل صاحب کے حوالے کر دیئے کہ اگلا بجٹ وہ پیش کریں گے سر اب بجٹ وہ جیسا بھی ہوگا چار دیکھ لیے آپ نے بجٹ پیش کروا کے بہت بڑے جو آئی ڈون نوی کومنیس تو یہ آپ پتہ نہیں کیا کیا تھے بڑے سیانے تھے پتہ نہیں کروا کے دیکھ لیے اب اگلا ان سے بجٹ پیش کر رہے ہیں جو محالیات کی وزیر ہے جو محال بناتی ہیں سر دیکھیں بجٹ تو ایسا ہی ہوگا اگلا بھی جیسے چار پچھلے ہیں اب پچھلے چار جو ہے ان سے اچھا کتنا بجٹ اگلا پیش کر لیں گے خان صاحب کوئی نہ کوئی نیا تو بندہ ڈھونیں گے نا اب ظاہر ہے شوقت ترین صاحب تو سال پرٹی کے ہی نہیں رہیں گے انہوں نے تو مطلب کہ اپنی جس طرح وہ تنقید کیا کرتے تھے عمران حان کی حکومت پر اور اس کی پولیسیوں پر حفیظ شیخ پر اب وہ تو چلے جائیں گے اور دو چار چھے مہینے تک تو نیا وزیر تو لانا ہے نا وزیر خزانہ تو میرے خیال میں خان صاحب کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے ساری مخالفوں کے باوجود آہ کہ جدو بجٹ پیش کر رہی ہوئے گی زتاج گلت محول کی ہوئے کا سمجی تھا خود اندازہ کریں ہیں ما شاء اللہ مطلب کہ خوبصورت کہکے ہوں گے جی جی ہوگا پیار ہوگا محبت ہوگا آہ میک اپ کے لیے ودو پیسے رکھے جائیں گے ہیں بس آگئی مزید میں اس پہ کیا کہوں تو میرے خیال میں خان صاحب کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اگلا جو بجٹ ہے وہ زتاج گلت صاحبہ پیش کریں گے ابھی سے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے ابھی جو انہوں نے کاپی پینسل پکڑ لی ہے تو ابھی سے وہ کیونکہ دیکھیں کامیاب نیک حکمران موسم اچھے اب خوبصورت حکمران خوبصورت وزیر بجٹ اچھا سائنس تو بہت بڑی ہے تو خان صاحب اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل آپ ضرور دیں بڑا غرق تھی ہویا ہی ہویا ہے اب آپ نے جو بھی لے گیا نا اس نے مزید بڑا غرق کرنا ہے تو کیوں نہ پھر زرداج گلت صاحب کے ہاتھوں بڑا غرق ہو چلو رولنگی تھوڑی بہت آئے گی چس بھی تھی آئے گی نا ہے تو چار وزیر اخاتہ نے بجٹ پیش کچھ نہ مدر حلوی پوری پاکستان دی عوام گئی ہے چس بھی کوئی نہیں آئی آن دیو زرداج گلت صاحب نو پیش کر رہا ہم دیو بیل چس دی آن دیو نا بڑی مہربانے دوستو کمنٹ کر کے آپ نے